دیکھیں جب آپ ہجاب کی اس پولیٹکس کو دیکھتے ہیں واقعی جو آپ بینگلورو کارناٹک میں دیکھتے ہیں اس کے بعد کشمیر گھاٹی میں بھی ہم نے کئی ایک موقع پر دیکھا کہ جو پرائیوٹ سکولز ہیں یا گورنمنٹ کالجز یونیورسٹیز وغیرہ جو ہیں یا ہائر سکنڈری لیول کی سکولز وہاں پہ کئی موقع پر جو پرنسپل ہیں یا جو وہاں پہ کنسرن ٹیچر ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کئی بار بچیوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہجاب پہن کر نہ آ آئے ہیں چونکہ جس طرح سے آج آپ رہنواری کے اس اپیسوڈ کو دیکھتے ہیں صبح سے لوگوں کے جذبات بڑے مجروح ہیں اور جس طرح سے پردے کا حکم مجھے لگتا ہے کہ ہر حال میں کرنا اور اس کو پورا کرنا ہے جس طرح سے پرنسپل نے بعد میں کلیرنس دی کہ وہ یونیفارم ایک ہے اور نقاب جو ہے جو ہجاب ہوگا وہ ایک کلر کا ہوگا اور جس سے یہ آئیڈنفائی کرنا بڑا آسان ہو جائے گا لیکن جب تک آپ اس یونیفارم کے کلر کو آئیڈنفائی کریں گے کافی کالر وائٹ کالر بلیک کالر جو آپ کی مرضی ہے نقاب کے لیے جب آپ فائنل کریں گے تب تک آپ نے نقاب رہنے دینا تھا اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ نقاب پہن کر نہیں آسکتے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ لوگ نقاب کو بالکل اجازت نہیں دے رہے ہیں سکول کالیج کے آہاتے کے اندر لینا لیکن چونکہ بعد میں انہوں نے کلیرنس بھی دیا اور محقبت علم کی طرف سے بھی کلیر کیا گیا کہ ایسا حکوم نامہ بالکل نہیں ہے جس میں آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنا سر � حکر آئے لیکن اس طرح کے معاملات مجھے لگتا ہے کہ the concern principal concern teacher she should be told کہ آپ کے طریقے کار کیا ہونا چاہے تھا مجھے لگتا ہے کہ نقاب پہ سیاست کرنا اور کشمیر میں چونکہ کشمیر کو جو خطاب ہے یہ پرور کا خطاب ہے یہاں بڑے مذہبوں کے لوگ رہنے والے ہیں اور یہاں پر اگر آپ کو جھرنوں آبشاروں اور کسی بھی جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو اس کے آس پاس میں ہمارا جو کلچر ہے وہ نقاب کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ concern teacher concern principal کو تھوڑے سے اپنے الفاظ کو اور بہتر کرنا ہوگا اور نقاب پہن کر سکول جانے میں شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ جمہوری طرز عمل میں کوئی پابندی ہونی چاہے